بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں اب سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی جل لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے میری یہ درخواست ہوگی کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور اسی طرح آپ کا اور میرا یہ ساتھ اس چینل کے ذریعے برقرار رہ سکے ناظرین اکرام اس وقت تیل کے معاملے کو لے کر تمام تر مغربی طاقتوں کی کامپیں ٹانگنا شروع ہو چکی ہیں کیونکہ اس پورے کی پوری صورتحال کے اندر اب روس چین اتحاد نے بازی پلٹ دی ہے اور روس جو کہ خود اوپیک پلس تنظیم کے اندر سب سے اہم ترین ملک ہے سعودی عرب اور یوے ہی کے علاوہ اب ان تمام تر ممالک نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ مغربی طاقتوں کو ان کی جگہ پر رکھنا ہے انہیں ان کی اوقات میں رکھنا ہے اور اب ان سے ڈیکٹیشن نہیں لینی اور یہ فیصلہ ہوتے ہی امریکہ کا خصوصی پیغام لے کر برطانوی وسیر آزم بوریس جانسن ہنگامی دورے پر پہنچتے ہیں یوے ای اور سعودی عرب اور ان دوروں کے درمیان جو معاملات ہوئے ہیں وہ بڑے ہی دلچسپ ہیں کیونکہ یہ تاریخ کے ناکام ترین دورے ہیں اور صفارتی سطح پر بھی بہت سی ایسی چیزیں ہوئی ہیں جو پہلی مرتبہ برطانیہ کی اور عرب ممالک کے تعلقات کی تاریخ میں ہوئی ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے اور کس طرح سے برطانوی وزیر آزم کو ایک جانب تو اس سے پہلے امریکی صدر جو بائیڈن کی کال تک نہیں اٹھائی پوٹن کی کال اٹھا لی یوکرین جنگ کے تنازے میں امریکی صدر جو بائیڈن کی ٹیلیفون کال بھی پک نہیں کی اور پھر اس کے بعد انہوں نے ابسٹین کرنے کی کوشش کی یو اے ای کو انہوں نے ٹاف ٹائم دیا ایف ای ٹی ایف کی گریل رسٹ میں ڈال دیا محمد بن سلمان کو یہ اپنے طریقے سے پریشرائز کر رہے ہیں اور عرب ممالک نے بھی اب فیصلہ کر لیا ہے کہ گھٹ گھٹ کے جینے سے بہتر ہے ایک ہی مرتبہ جو انہوں نے پابندیاں لگانیاں وہ لگائیں لیکن ہمارے پاس بھی وہ توتہ ہے جس توتے میں ان تمام مغربی ممالک کی جان ہے اور وہ توتہ کیا ہے آئل جدر حملہ کیا اس سے پہلے جہاں پہ انہوں نے اپنے عربوں ڈالرز جھونکے ہر چیز کے اندر تانے بانے تو تیل سے ہی ملتے ہیں لیکن اس وقت انہیں وہ قرارہ جواب ملا ہے اور اس دورے کے اندر جو چیزیں ہوئی ہیں ناظرین اکرام اس وقت آپ اگر گلوبل پرسپیکٹف سمجھیں تو جو خبر آئی کہ چائنہ جو ہے وہ سعودی عرب سے تیل لینے جا رہا ہے اور پیمنٹس دے گا چائنہ یوان میں یعنی کہ چائنہ اپنی کرنسی میں پیمنٹس دے گا اور یہ ہوگی اینڈ گیم فور یو ایس ڈالر امریکہ کے ڈالر کی اجارہ داری ختم ہو جائے گی اور سعودی عرب نے اب اسے کنسیڈر کر لیا ہے کہ ہم یوان کو ایکسپٹ کریں گے یعنی ہم آپ کو تیل دیں گے آپ اپنی کرنسی میں ہمیں پیسے دیں گے امریکہ بیچ میں اپنی کرنسی کو مستحکم رکھنے کے لیے کیوں بدماشی کرتا ہے اور اس سب میں اب امریکہ جو ہے اس کے حوالے سے محمد بن سلمان یہ کہہ چکے ہیں کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جو بائیڈن میرے بارے میں کیا سوچتا ہے وہ مجھے قاتل سمجھے جو مرضی سمجھے اب امریکہ میرے جوتے کی نوک پر ہے اور یو ای بھی اب اسی ڈگر پر چل نکلا ہے اور ویسٹ کے مخالف پالیسی میں اب یہ چائنہ اور رشیہ اور پاکستان کی طرف مکمل طور پر انکلائن ہو چکے ہیں اب ناظرین اکرام جو سعودی عرب کی طرف سے تیل دینے کی بات سامنے آئی اور گلوبلی کیونکہ رشیہ کا یہ تیل جو ہے یورپ ڈپینڈ کرتا ہے رشیہ کے تیل پر بھی رشیہ سے تیل اور گیس کا جو بہران پیدا ہونا ہے اس کی صورت میں ان کے پاس واحد راستہ پھر سے عرب ممالکی بچیں گے کیونکہ انہیں یہاں سے مزید آئل لینا پڑے گا اب بورس جانسن کو پیغام دے کر کیا بھیجا گیا بورس جانسن کو پیغام دے کر یہ بھیجا گیا کہ آپ برائے مربانی مزید آئل پامپ کریں مطلب کہ آپ زیادہ تیل کی پیداوار اپنی بڑھا دیں جب آپ تیل کی پیداوار بڑھائیں گے تو قیمتیں کم ہوں گی سپلائی ڈیمانڈ کا بڑا سادہ سا رول ہے لیکن عرب ممالک نے اس کی اوپر بڑی دلچسپ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھپڑ رسید کیا ہے ملاقات ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ محمد بن زید سے بھی ملاقات ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوڈے پرائے مینیسٹر بورس جانسن met the crown prince of UAE محمد بن زید they welcomed the long standing partnership between our two countries and discussed opportunities to increase collaboration on energy security, defense and trade یعنی کہ energy security, defense اور trade کے اوپر مزید معاملات پر ہماری discussion ہوئی یہ 10 ڈاؤننگ سٹریٹ کا جو official twitter account ہے UK کے پرائے مینیسٹر کا وہ یہ press release دے رہے اس دورے کے فوری بعد یہ crown prince محمد بن سلمان سے ملنے ریاض پہنچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرائے مینیسٹر بورس جانسن met with crown prince of Saudi Arabia محمد بن سلمان they agreed to collaborate to maintain stability in the energy market and continue the transition to clean technology they also committed to boost cooperation in defense and trade یعنی کہ energy پر بات ہوئی کہ energy کی جو sustainability ہے اور اس کی stability ہے اسے برقرار رکھنے پر ان دونوں کی بات ہوئی لیکن اب یہاں سے اصل کھیل شروع ہوتا ہے جو بائیڈن کے حوالے سے تو چیز ہے کہ جو بائیڈن کی اوپر تو لگ چکا ہے کاتا اب اس کی call کی وقت ہی نہیں رہی جب اس کی call ہی نہیں اٹھائی اب وہ کس مو سے ان سے بات کرے تو اس لئے امریکہ نے اپنے سب سے بڑے اور اہنگ ترین اتحاد دی اور جو برطانیہ کے وزیراعظم ہیں بورس جانسن کو بھیجا اور یہاں پر یہ آپ دیکھیں کہ جو دونوں میں نے آپ کے سامنے ٹویٹس رکھے ہیں یہ دونوں وہ ٹویٹس ہیں یہ دونوں وہ پریس ریلیز ہیں جو برطانوی حکومت نے جاری کیے ہیں اب یہاں سے دلچسپ کہانی شروع ہوتی ہے دلچسپ کہانی یہ شروع ہوتی ہے کہ سب سے پہلے اگر ائرپورٹ پر استقبال کا منظر دیکھا جائے اور اسے اوبزرگ کیا جائے تو نہ محمد بن سلمان ریسیو کرنے آئے اور نہ ہی جو کراؤن پرنس ہیں یو اے ای کے نیجی دورے پر تو پاکستان کے پرائم منسٹر بھی جاتے ہیں تو اس میں تو جو گوونرز ہوتے ہیں وہ ریسیو کرتے ہیں جب وہ سٹیٹ وزٹ پر جاتے ہیں تو اس وقت محمد بن سلمان ناصرف امران خان کا ابھی ریسنٹلی بھی استقبال کرنے ائرپورٹ آئے پھر وہاں سے انہوں نے استقبال ان کا رائل پالس میں بھی کیا اور ایک پورا نظام ہوتا ہے اب یہ برطانیہ کوئی عام چھوٹا مٹا ملک نہیں ہے برطانیہ ایک بڑا اہم ترین پلئر ہے نیٹو میں بھی دنیا بھر میں بھی یونائیٹ نیشن سیکیورٹی کانسل میں بھی ویٹو کا اختیار سے لے کے پی فائیو کنٹریز سے لے کے تمام ترچیزیں پوری دنیا کے سامنے ہیں اس میں برطانیہ کے وزیراعظم کی یہ تاریخی بہزتی کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ we are no longer interested in the west اور اب ہم نے جو اپنی alignment کر لی ہے change اور چائنی صدر کا دورہ بھی ہونا ہے اب اس سب کے اندر ناظرین اکرام اپل جزیرہ کی یہ خبر دیکھ سکتے ہیں جانسن میٹ سعودی یو اے لیڈرز ایز یوکرین وار روائلز آئل پرائیسز یعنی کہ آئل پرائیسز یوکرین وار کی وجہ سے آسمان پر ہیں اس کے درمیان جانسن وہاں پر گیا اور یہ کیا کرنے لگا ہے یہ گیا کیوں ہے ایمڈ ایٹ موونگ اوے فرم ریلائنس آن رشیان آئل ان گیس سپلائیز امیڈ موسکوز انویڈ آف یوکرین اب وہ یہاں پر ان کے اوپر مزید ریلائے رشیہ پر نہیں کرنا چاہ رہے اور اس سے بچنے کے لیے یہ گئے ہیں اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ان سے پنگا لے لیں اس کے اندر اب ان کا اپنا میڈیا ناظرین اکرام کیا کہہ رہا ہے آپ روائٹرز کی خبر دیکھیں کہ یوکیس جانسن فیلز تو سیکیور پبلک آئل رائز پلیجز آفٹر ٹاکس وید سعودی عرب اینڈ یو اے یعنی کہ اس کا دورہ فیل ہو گیا اور وہ یہاں پر پبلک آئل پرائزز جو ہیں ان کے اوپر جو اسے سیکیور کرنے کے لیے گئے کہ قیمتیں نہ بڑھیں اور ہمیں لالے نہ پڑ جائیں ہماری جان کے ہماری معیشتیں کلاپس نہ کر جائیں اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر یہ وہاں پر گئے منت سماجت کرنے منت ترلا کرنے لیکن یہ ناکام ہوئے اس کے ساتھ ساتھ بلومبگ کی خبر دیکھیں یہاں پر کوئی آئل سپلائی کے اوپر آئیمنٹ نہیں ہوا اور اس پوری کی پوری صورتحال کے اندر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بورس جانسن نے یہ کہا ہے کہ سعودی عرب مزید آئل پمپ کرے گا اور اس کے ساتھ اس نے یہ کہا کہ میں اس کی اشورنس نہیں دے پا رہا کہ سعودی عرب ایسا کرے گا یا نہیں لیکن انہوں نے کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ وہ ایسا ضرور کریں گے اور اس نے کہا ہے کہ اس سب کے اندر جو دلچسپ چیز ہے جو بلومبگ رپورٹ کر رہا ہے وہ کہتا ہے جو سعودی عرب کی طرف سے اس میٹنگ کا اوفیشل پریس ریلیز اور ریڈ آؤٹ جاری کیا گیا کہ اس میں انہوں نے تیل کی پیداوار کے حوالے سے کوئی بات ہی نہیں کی بوریس جانسن نے پریس ریلیز میں بھی انرجی سیکیورٹی اور ہر چیز پر بات کی پھر انہوں نے بعد میں ایک ٹیلیوائز پیغام کے اندر بھی یہ کہا کہ مجھے امید ہے کہ یہ سب کچھ ہوگا سعودی عرب نے اسے ایک نالیجی نہیں کیا کہ یہ ڈسکشن میں ہی نہیں آیا ہمیں سے کنسیڈر ہی نہیں کر رہے جانسن also met crown prince محمد بن زید the UAE's de facto ruler in Abu Dhabi as part of his trip to encourage oil producers to boost supply کہ وہ اپنی supply جو ہے اسے boost کریں the UAE issued no formal statement while the state-run news agency reported this discuss the stability of global energy markets کہ UAE نے اس کے اوپر press release تک جاری نہیں کیا سعودی عرب نے تو press release جاری کیا اور اس میں details نہیں ڈالی اب اس پوری کی پوری صورتحال کے اندر ناظرین اکرام میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک نیا world energy order آنے والا ہے اور اس کے اندر امریکہ اور ان کے تمام تر اتحادی تنہا نظر آ رہے ہیں ویسٹ مکمل طور پر isolated نظر آ رہا ہے اور رشیہ کے اوپر sanctions تو لگا دیں لیکن رشیہ پر یہ اس قدر rely کرتے ہیں کہ یہ اب survive خود نہیں کر پائیں گے اور یہی شاید رشیہ کا confidence تھا کہ اسے نظر آ رہا ہے کہ اس کی اکانومی collapse ہو جانا ہے رشیہ نے default ہو جانا ہے جتنی پابندیاں لگ چکی ہیں لیکن یہ بہت جلد گھٹنے گھٹنے ٹیکیں گے اور یہ رشیہ اگر ان کی وہ سونے کی چیڑیا جو ان کے پاس ہے جسے وہ بالکل جس کی گردن دبوچیں تو ان کی جان نکل جاتی ہے اس کا ایک بٹن اگر محمد بن سلمان کے پاس ہے تو دوسرا بٹن ولاد میر پوٹن کے پاس ہے اور یہ دونوں اس بٹن کو اب ایکسرسائز کرنے لگے ہیں اور ظاہری بات ہے اس سب کے اندر چائنہ کے ساتھ ٹریڈ جو اور یوان یہ بھی چیزیں انہیں بہت زیادہ پریشان کر رہی ہیں لیکن ایک کلیرلی ناکام دورہ اور absolutely not کہا گیا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان کے absolutely not نے بڑے بڑوں کے جھاکے کھولے ہیں اور ایسے جھاکے کھولے ہیں کہ اب یہ خود بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے کومنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں ویل آئیکن کو پریس کر دیں ہم نے بہت زیادہ خیال رکھئے گا اپنے لوگوں کا بھی رسم ملک پاکستان کا بھی اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے اللہ تعالیٰ پاکستان کو قیامت رکھے اللہ نگمان پاکستان